مہانگر کے تھانہ کٹھ گھر انترگت گینگ ریپ کی شکار ایک یفتی نے گینگ ریپ کے آروپیوں کے خلاف کچھور کارواہی کیا جانے کی ماں اٹھائی ہے شکروار کو پیلتا دورہ ایس ایس پی کو دیئے گئے پراتنا پتر میں کہا گیا کہ گتھ انیس تومبر دوہزار اکیس کو اس کے دورہ نازم فیضان نواسی گھن مونہ پانڈے و ایک اگیات ویقتی کے خلاف گینگ ریپ و جان سے مارنے کی دھمکی سے سمبندت مقدمہ دھارہ 307, 376D ایون 504 و 506 IPC کے انترگت درج کرایا گیا تھا جس کے نیالے میں 164 کے بیان بھی درج کرا دیئے گئے ہیں تیتھا 161 CRPC کے بیان بھی درج ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک نامزد ابھیوقتوں کے وردھو کوئی کارواہی نہیں کی گئی ہے پیلتا کا یہ بھی آروپ ہے کہ آروپی ایون کٹ گھر تھانا پولیس دورہ اس پر فیصلے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے SSP سے پیلتا نے انصاف کی گواہ لگاتے ہوئے سٹی چانل سمواداتا کو بتایا شکایت یہ ہے یہ میں نے تھانا کٹ گھر میں فائر کرائی تھا تو اس کے مطلب تھانا کٹ گھر میں میری کوئی سنبائی نہیں ہو رہی ہے پولیس بھی ان لوگوں کو گرفتان نہیں کر رہی ہے ابھی تک گرفتان نہیں کیا آیا لگ بگ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے گھٹنا یہ تھی کہ کہتے ہیں گینگ ریپ کا میٹر تھا اور کہ کہتے ہیں مجھے مار کر بھی ڈال گئے تھے مطلب مرا ہوا ہی سوچ کر چھوڑا تھا انہوں نے مجھے کتنے لوگ تھے تین لوگ تھے ناجم فیجان اورے کگیا تھے کہاں کے رہنے والے رہنے والے خرق بیرپور بریان پورک خرق آپ نے کوئی ریپورٹ درس کرائی جی ریپورٹ درس کرائی آپ نے جی ہاں میں نے ریپورٹ درس کرائی ہے ایف آئی آرس جی کے میری تھانا کٹ گر سے لیکن وہ لوگ سنبائی نہیں کر رہے ہیں ہی درس کریں دوسری بات مجھے کیا بولتے ہیں کڑگار تھانے سے بھی فان کیا تھا اسپیکٹر صاحب نے انہوں نے فان کیا تھا مجھ سے میری ممی سے بات کی تھی بول رہے تھے میں آپ پہلی بات تو بتلا نہیں رہے تھے فان پر بھی کوئی بات بول رہے تھے کہ کہتے ہیں یہاں پر آجاؤ گیٹ سے باہر بات سن لے جیے میری ممی نے کہا کہ مجھے فان پر ہی بتا دیجئے وہ لوگ خیسل کیلئی کہہ رہے ہیں اور پانچ کو کہہ رہے ہیں میری ممی بول رہی تھی پانچ کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتی ہوں تو میری ممی نے کہا کہ پانچ لاکھ کی بات کر رہے ہیں آپ سے کہہ رہے تھے ہاں کہ پانچ لاکھ روپے دلوا دیں گے آپ فیصلہ کر لیں اور جب میری ایف آئی آر درست ہوئی تھی تب ہی بھی انہوں نے پہلی بار یہ ہی کہا تھا کہ دو دن لاکھ روپے دلوا دیں گے ہم آپ سے کی فیصلہ کر لیں آپ لیکن ہمیں فیصلہ کرنا نہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں گرفتاری چاہتی ہوں